بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس پریزنٹس بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان دن پہلا اور تاریخی ٹیسٹ میچ وہ کہتے ہیں نا کہ جی آج اس کا چوتھا دن ہے اور تین دنوں میں سے صرف ایک دن کا کھیل in real words possible ہو سکا ہے کیونکہ تین دن اس کے جو مکمل ہوئے ہیں اس میں صرف 91.3 overs کا کھیل یا 91.4 to be exact یہ کھیل ممکن ہو پایا ہے پہلے دن 68.3 overs کا اور دوسرے دن صرف 6.3.4 overs کا کھیل مکمل ہو پایا اور اس کے بعد سارا دن کرکٹ شائکین جو ہیں وہ بیچارے وہاں پر انتظار کرتے رہے شدید سردی میں اور وہ جو وہاں کے سیٹس ہیں راولپنڈی سٹیڈیم میں وہ بالکل وہ پلاسٹک کی سیٹس ہیں وہاں پر وہ تھنڈی سیٹس کے اوپر پورا دن گزارنا اور صرف اپنے کرکٹ سٹارز کو دیکھتے رہنا یا پھر ان کے ساتھ کوئی سیلفیز مہربانی ہے ہمارے کرکٹ سٹارز کی کہ وہ کم از کم ان شائکین کے ساتھ جا کر سیلفیز لیتے رہے ان کے ساتھ جا کر وہ جو ہے وہ ان کو آٹوگراف وغیرہ دیتے رہے تو otherwise there was nothing for the cricket fans for this historical test match اور آج اس کا چوتھا دن ہے اور ابھی تک جو تازہ ترین update یہ ہے کہ ابھی تک یہ match start نہیں ہو پایا اور یہ match کب start ہوگا کیا start آج ہو پائے گا کیا آج کھیل ممکن ہو پائے گا راولپنڈی میں اس وقت موسم کیسا ہے اسلام آباد میں راولپنڈی میں اس وقت موسم کیسا ہے اور وہاں کرکٹ شائکین کیا سوچ رہے ہیں سٹیڈیم کے اندر کیا situation ہے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کرکٹ لور علی یوٹیوب چینل کے علی موجود ہیں اور وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے اسلام آباد راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے اور وہ پہلے دن گراؤنڈ میں بھی گئے تھے اور جا کر انہوں نے match بھی دیکھا اور پھر وہاں لوگوں سے بات بھی کی دوسرے دن بھی وہ انٹچ رہے ساری situation سے تیسرے دن بھی آج چوتھے دن کیا situation ہے علی بھائی السلام علیکم علیکم سلام پہلے تو بابر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنے چینل پر انوائک کرنے کے لیے جی بلکل بابر بھائی اگر ہم بات کر لیں آج کے دن کے حوالے سے تو کلکت فرینس کو آج بھی مایوسی ہی اٹھانی پڑے گی کیونکہ آج بھی موطم ویسا ہی ہے کل رات سے برپور قسم کی یہاں بارش چلتی رہی بلکہ آپ بات کر لیں کہ دو دن سے یہاں لگتار بارش چل رہی ہے اور جو پنڈی اسلامباد کے رہنے والے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جب بھی دسمبر میں یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو پھر وہ رک نہیں پاتی ہے وہ ہلکی ہلکی ہوتی رہتی ہے اور اسی طرح پورا دن چلتا رہتا ہے اور اب بھی بھی اگر بات کر لیں میں بلکل اس نے پنڈی سیڈیم سے پانچ منٹ کی دوری پہ اسلامباد میں بیٹھا ہوں تو باتنوں نے بلکل پنڈی سیڈیم کو چاروں طرف سے گہر رکھا ہے اور آج صبح جب میں ڈرائیو کر کے آ رہا تھا تو میرے رستے سے ہی پنڈی سیڈیم ملکہ جس رستے سے میں آ رہا تھا وہی پنڈی سیڈیم ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ شائکین کو مایوسی تھی آج کافی اور وہ چارم جو مہت کہا رہا تھا وہ بلکل ختم ہو جکا ہے بلکل ختم ہو جکا ہے کیا سوچ رہے ہیں اس وقت کرکٹ شائکین پاکستان میں دس سال بعد کرکٹ کی واپسی تقریباً کوئی پندرہ سال بعد یعنی دوہزار چار میں پہلا یہاں پہ آخری ٹیسٹ میچ ہوا راولپنڈی سیڈیم میں تو کیا سوچ رہے ہیں راولپنڈی کی کرکٹ فینس کے ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا اس بار چار دن ہو گئے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے یہاں پہ کوئی سبسٹینچل بلکل باہر بھئی ہم نے پہلے دن جو دیکھا تھا پہلے دن فینس کافی ایکسائٹڈ تھے اس چیز کو لے کے کہ ٹیسٹ میچ واپس آرہ اور پہلے دن میں خود گیا تو میں نے دیکھا کہ فینس نے کافی کافی کیوں سوالو کی اب یہاں سے بات کر لیں تو پندرہ بیس منٹ یا پچیس منٹ پیدل رستہ ہے جہاں سے انہوں نے سکت بند کر دیا تھا اس کے موجود جو ہے فینس گراؤنڈ تک پہنچے لیکن اب وہ ٹوٹلی مایوس ہو چکے ہیں اور کافی فینس جن سے میری بات چل رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پی سی بی نے جو وینیو کی سیلیکشن ہے وہی خلط کی ہے اس ٹیس میچ کو لے کے جب در سال بات کرکٹ واپس آرہی ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا آپ کو ویدر بھی دیکھنا چاہیے تھا آپ کو وینیو ایسا سیلیک کرنا چاہیے تھا لائک کراچی آپ لے کے جا سکتے تھے ملتان لے کے جا سکتے تھے جہاں بارشیں تھوڑی کام ہوتی ہیں اور اگر آپ سے پندے میں کرانا تھا سیکنڈ کرواستے تھے ویدر کی اپ ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں کو اس چیز کا علم بھی تھا کہ بارش ضرور ہونی ہے مگر وہ کہہ رہی ہے سارا سر پی سی بھی ہی غلطی ہے اچھا یہ پاکستان کی جو ٹیم سیلیکشن ہے علی اس پہ آپ نے بھی پروگرام کیا میں نے بھی کیا ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی حیران کن سیلیکشن ہوئی ہے یہ چار فاسٹ بولرز کا کھلانا اور فواد عالم کو موقع نہ دینا چونتیس سینچنیاں اور بارہ ہزار رن سے زیادہ سکور ڈومیسٹک کرکٹ میں سات سال سے ریگولر بیسز پہ پرفارم کرنے والے کو اگر آپ نے ٹیم میں شامل کیا ہی ہے تو ابھی بھی اس کو بیچارے کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اس وقت تو پوری قوم کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے جو حالات ہیں تو کیا لوگوں کا فواد عالم کے بارے میں اور سیلیکشن کے بارے میں کرکٹ شائی تین کا کیا کہنا تھا جی بلکل میں گراؤن میں جب موجود تھا تو میں نے اس کے اوپر شو بھی یہ کیا تھا لوگ کافی شدید ملسے میں تھے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب اسٹریلیا میں ایک عام آدمی کو ہی بتا ہے کہ اسٹریلیا میں پیسر کو ہیلپ ملتی ہے وہاں پر یہ چار پیسر کے ساتھ نہیں گئے کنٹینیوسلی انہوں نے یاسشہ کو چانس دیئے اور دیتے گے دیتے گے انہوں نے کچھ خاص پرفارم نہیں کیا سیکنڈ اگر ہم بہت علم کی بات کر لیں اس بیچارے نے ریسن ٹو ہنڈرڈ بھی کیا اس نے ہنڈرڈ بھی کیا اگر کہا جائے کہ پاکستانی پیچر سے ایک آلہ ترین بیسر میں نے تو یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا لیکن وہی پھر شہی تین مزبا کی طرح سے اتنائے گی پتہ نہیں یہ کون سی کلکولیشن مزبا اپنی کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے چانس بھی ہاری سویل کو انہوں نے چانس دے دیا یہ سلسل ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج سارے دن میں کچھ کھیل ممکن ہو پائے گا اس وقت آسمان کی طرف جب آپ دیکھ رہے ہیں رابلپنڈی میں تو کیا لگتا ہے کہ سارے دن میں آج کچھ کل تو چھ اشاریہ تین اوبر کا کھیل ہو گیا تھا کیا آج اتنا بھی کھیل ممکن ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس تھوڑا سا ٹیکنیکل ایکسپیکٹ پہ بات کر لیں آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں دیکھتے بھی ہیں آپ گراؤنڈ میں جو گراؤنڈ سٹاف ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پندرہ بیس لوگ ہیں ٹوٹل گراؤنڈ سٹاف میں اور کتنے لوگ ہیں اور کیا ایکوپنٹ ہے کیا ہم فولی ایکوپٹ ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کو اتنے بڑے ٹیسٹ میچ کو اور وہ بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے آیا وہ جا کے لنچ کے بعد حالانکہ بارش کل پورا دن مطلب بارش ہوئی نہیں ہے لیکن جو صبح سے سمجھ لیں کہ آٹھ بجے سے اگر یہ سٹاف لگا ہوا ہے تو یہ جا کے ڈیڑھ بجے جا کر گراؤنڈ کو اس قابل بنا سکا ہے تو کیا ہم فولی ایکوپٹ نہیں ہیں اس حوالے سے جی بلکل بابر بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوالے سے جو ہے وہ سٹاف ہمیں بلکل اس طرح کا نظر نہیں آرہا پہ کرا بات کر لیں میں تو اس چیز پر اعتراض اٹھاتا ہوں لے کر کہ جو بھی میچ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا اور یہ تیسٹ کیمپینشپ کا میچ ہے آپ کو فولی گراؤنڈ کو کور کرنا چاہیے لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ گراؤنڈ کو فولی کور نہیں کیا جاتا پچھ کو نارملی ڈاؤنڈ دیا جاتا ہے یا کوئی آف سائیڈ کا آریا یا پھر لیک سائیڈ کا آریا وہ الکا بلکا کور کر لیا جاتا ہے لیکن گراؤنڈ کو اس طریقے سے کور کرنے میں عویشہ ناکام رہے وہ جو میں نے سٹاپ دیکھا ہے وہ مجھے کافی کم نظر آیا مطلب وہ اس طرح کی اہمیت نہیں دی جاری اس ٹیسٹ میچ کو بھی یہ ٹیسٹ چیپینشپ کا حصہ ہے اس طریقے میں اس کو ٹریپ بلکل نہیں کیا جا رہا اچھا یہ سری لنکا میں ہم نے دیکھا کیونکہ سری لنکا میں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ شری لنکا کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ سارا کور ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایک گراؤنڈ میں سو سے زیادہ ورکرز ہوتے ہیں جو چاروں طرف گراؤنڈ کے موجود ہوتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں اتنی سپیڈ سے کور کو لے کر کے اور پھر آدھے پونے گھنٹے میں گراؤنڈ خوشک ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس پہ پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے ہم پینتیس پینتیس لاک روپیہ اور چالیس چالیس لاک روپیہ آپ نے یہ جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کرکٹ کے گروز ان کو دے رہے ہیں کسی کو بیس لاک دے رہے ہیں کسی کو اٹھارہ لاک تو کیا یہ تھوڑا سا خرچہ اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا نہیں بلکل جی اس کے اوپر لازمی سے خرچہ کرنا چاہیے بلکہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آگے پی ایس ایل آ رہی ہے اور اگر پی ایس ایل کے بھی کچھ میچیز نہیں ہو پاتے تو بڑا نقصان دے مل ہو جائے گا ایک تو ٹکٹ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایس ایل کی زہری بات ہے پاکستان میں ہوگی اور شاکین بڑے پور جوش ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ بہت ہی کچھی جیز آپ نے اٹھائی ہے یہ بلکل کورت کرنا چاہیے سرلنکا اس میں سرلنکا وہ کریڈٹ جاتا ہی ہم نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا ایون کی اتنا بڑا ملک ہے انگلینڈ اور آئی سیٹی اور اس کو کورت کر رہا تھا لیکن پھر بھی بارد سے کتنے میٹ ایفیکٹ ہوئے پاکستان بارد طور سے آگے نہیں جا سکا تو یہ بہت ضروری ایک درامت ٹی سی بھی کو اس پر ہنگامی بنیادوں پر کرنا چاہیے کیسے کورز بنانے چاہیے جس سے پورا گراؤنڈ کور ہو سکے اور پھر ایزی نہیں اس کو سکھایا جا سکے علاقہ انٹرنیشنل میڈنیس میں ایسی چیز لے کر آنی چاہیے اچھا ایک ایک چیز اور اس کے اوپر بھی اس وقت کرکٹ سرکلز میں بات ہو رہی ہے رمیز راجہ نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی بیڈ لائٹ کی وجہ سے جو کھیل ختم کیا جاتا ہے کیا ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ لائٹس آن ہوتی ہیں تو ہم بال کو چینج کر کے پنک بال کر لیں اور گیم ہوتا جائے کیونکہ پنک بال سے بھی تو اس وقت کرکٹ ہو رہی ہے نا آپ کو کہتا ہے انٹریسل کر کے جب بھی ہوتی ہے اس کو لائٹ ایک پروپر چاہیے ہوتی ہے اور ایمپائر وہ چیک کرتے ہیں کتنے ملی میکر لائٹ موجود ہے یا نہیں تو یہ بھی کافی ویدر کی وجہ سے بھی کافی جو ہے اس کو افریکٹ کیا گیا بلکل پنک بال یوز کر کے اس سے بجا جا سکتا جی بہت شکریہ آپ کا علی آپ آج ہمارے ساتھ ہیں اور ویسے بتائیں کہ تھنڈ کیسی ہے اس وقت رابل پنڈی میں تھنڈ بہت ہی زبردست ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ جتنے جرنلسٹ ہیں جو وہ اس کو کور کرنے کے لیے جو آئے ہیں لاہور سے کراکش سے وہ سب کے مزے ہو چکے ہیں وہ میرا خیال ہے اس میں آج کو چھوڑ کے اب وہ مری کی طرف نکل جائیں گے کیونکہ ریسنٹ مری میں بڑا باری بھی ہو گی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سارے جو ہے وہ اس طرف موگ کرنے والے ہیں آپ سارے اس طرف موگ کرنے والے ہیں اور سنو فال دیکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ نتیہ گلی میں جا کر آج کا دن گزارا جائے کیونکہ کرکٹ تو ممکن نہیں لگ رہی مجھے نہیں بلکل ہم بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں اور دعوت بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں کہ آج تو واقعی میں کرکٹ ممکن نہیں لگ رہی تو مری کی طرف ہی نکلا جائے چلیں گوڈ ہے چلیں جی جائیں مری میں اور مال روڈ پہ بیٹھ کے گرم گرم کافی کا مزہ اٹھائیں بہت شکریہ علی آپ کا تینکیو آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ باہر بھئی اللہ حافظ جناب ہمارے ساتھ علی موجود تھے راولپنڈی میں کیا سیچویشن ہے آپ کے سامنے ہے ہم تو جناب بات ہی کر سکتے ہیں فیصلے کرنے ہیں ان کو جو رباب اختیار ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے اور جن کے ہاتھ میں جو پاکستان کے کروڑوں کرکٹ شائعین ہیں اور اب تو شریلنکا کے کرکٹ فینس بھی دیکھ رہے ہیں بیچارے کہ ان کی ٹیم پاکستان میں گئی ہوئی ہے اور میچ ہو نہیں پا رہا آج کیا سیچویشن ہے بہت مایوس کن ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی لیکن جو بھی ہے ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے اپنی رائے دیجئے ہمارے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کمنٹس میں آپ کی رائے ہمیشہ ویلیویبل ہوتی ہے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ